بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں پیش کردہ خیالات ہمارے علم اور عمل کے مطابق ہیں آپ کا ان سے متفق ہونا ضروری نہیں دینی مسائل کے حل کے لیے ہمیشہ کسی مستند عالم سے مشورہ اور فتوہ لیں اندازے بیان گرچے بہت شوق نہیں ہے شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بہت کچھ گورنمنٹ اداروں میں ملازمین کے پاس آپشن نہیں ہوتی کہ وہ اپنے جی پی فنڈ کو انٹریسٹ فری کروا سکیں اور یہ کٹوٹی بھی لازمی ہوتی ہے ایسی صورت میں تو مجبوری ہے ملازمین کو انٹریسٹ بیئرنگ جی پی فنڈ ہی رکھنا پڑے گا لیکن جن محکموں میں ملازمین کو اختیار ہے کہ وہ اپنے جی پی فنڈ کو انٹریسٹ فری کروا سکتے ہیں وہاں دیکھنا پڑے گا کہ کیا کرنا چاہیے اس حوالے سے ملازمین دو حصوں میں تقسیم ہیں کچھ ملازمین اس کو سرہ سر سود سمجھتے ہیں اور حرام کہتے ہیں اور اپنے جی پی فنڈ پر سود نہیں لیتے کچھ ملازمین اپنے جی پی فنڈ پر انٹریسٹ لینا جائز سمجھتے ہیں اور لیتے ہیں اور اپنے اس فعل کے جواز میں کسی عالم دین کا فتوہ پیش کرتے ہیں ابھی ہم اس بحث میں نہیں پڑتے کہ جائز ہے یا نہیں لیکن اس بات پر سب ہی اتفاق کریں گے کہ جی پی فنڈ پر ملنے والا منافع مشکوک ہے تو جہاں بات شک والی آ جائے تو وہاں پرہیز ہی بہتر ہے اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشادِ گرامی دیکھتے ہیں مشکوک چیز چھوڑ دیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو چیز تمہیں شک میں ڈالے اسے چھوڑ کر اس چیز کو اختیار کرو جو شک میں نہ ڈالے ابھی جی پی فنڈ پر منافع لینے میں شک ہے کہ شاید یہ سود ہو لیکن نہ لینے میں کسی کو کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا اس لیے بہتر ہے کہ جی پی فنڈ کو انٹریسٹ فری کروا لیا جائے اللہ تعالیٰ کی ذات شاکر قدردان ہے شاکرن علیم ہے اگر آپ نے اس کی رضا حاصل کرنے کی خاطر سود سے بچنے کی کوشش کی تو انشاءاللہ العزیز آپ کے اس بلا سود جی پی فنڈ میں ہی اتنی برکت ہوگی کہ آپ کے وہ کام بھی ہو جائیں گے جو آپ سود والے جی پی فنڈ سے بھی نہ کر پائیں گے